بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں راج جی پہنچ گئے تھے بہت لیٹ ہم پہنچے تھے ملتان سے واپسی پر کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا اور بھی میرے ساتھ دوست تھے انہوں نے اپنے والی صاحب کو چیک کروانا تھا ہم پانچ افراد گئے ہوئے تھے ملتان اور یقین کریں یقین کریں ملتان جا کر جب ہم بزار میں گئے ہیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا ہوں اتنے ڈاکٹر اتنے میڈیکل ریپ جو دوائیں ڈاکٹروں کو بتاتے ہیں بھئی یہ ہماری کمپنی کی استعمال کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اگر یہ مرض ہے تو اس مرض کی یہ دوا ہے اور عوام ایسے پھر رہی تھی جیسے کیڑیاں ہوں میرا تو سر میں درد ہو گیا میں پرشان میں نے کہا یا اللہ بس تو مالکِ غفور و رحیم پروردگار ہے اور دلوں کے راز مالک جو غفور ہے وہی جانتا ہے اتنی سارے عوام یہ کہاں سے آ جاتی ہے پھر سوچا جیسے ہم آئے ہیں یعنی کہ مجبور ہو کر ایسے ہی پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو دنیا ہے آئی ہوئی تھی ڈاکٹروں کے پاس ہاں جی خوشی سے دنیا آتا ہے مجبورے سے ہی آتا ہے دکھ تکلیف میں ہی ڈاکٹروں کے پاس جانا ہوتا ہے اللہ پاک بارہ اپنی خیر فرمائے سب پر جو بیمار ہیں اللہ پاک شفائے کاملہ تعاف فرمائے اور یہ دیچ چائے پینے کے لیے حضرت صاحب آگئے ہیں یہ دیکھیں میں چھوڑتا نہیں ہوں میں بنا لیتا ہوں صدی بات ہے نہیں نام کی شیم شیم ہو رہی ہے گھور کے دیکھ رہا ہے گھور کے دیکھ رہا ہے کہ ہاں جی مامو جی نے میری نا جو ہے نا واٹ لگا دی ہے پیشی پھر لگا دی ہے اور ممہ کے بھی پیشی لگا گیا میں نے کیا پیشی لگانی ہے بس ہزی مزاق ہوتی ہے بچوں کے ساتھ یہ تو جو ہے نا ہمارا گولو مولی سے تو ویسے پیار ہے چاہے کس کے لیے بنائی تھی میں تو اب آیا ہوں چانک سے آگے پہلی بن رہی تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری لینی بن رہی تھی کس کے لیے بنائی ہے لیکن میرا شاہد حصہ شامل ضرور تھا کھانے 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 والے کا نصیب ہوتا ہے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام سلام علیکم ٹھیک ہے بھائی شاکت کدھے گئے ہیں کام سے گئے ہیں واق کرنے آپ دھولیں برطن وغیر آپ کو تنگ نہیں کرتے آپ بیزی ہیں اتنے سارے برطن جگہ بہت تھوڑی ہے جگہ چھوٹی ہے آپ کی ابھی جی حق دار اور مستق امہ جی کے پاس پہنچے ہیں ان کے ہینڈ پمپ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہمارے بھائی ہیں یونس بھائی آپ جو ہے یوکے میں رہتے ہیں اور انڈیا سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ سے ان کی طرف سے ماجی کے گھر میں حق دار اور مستق ہماری ماجی کے گھر میں ہینڈ پمپ ماشاءاللہ سے لگ چکا ہے آپ ذرا چلا کے دکھائیں کیونکہ نہ خوشک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے ہینڈ پمپ فروم یوکے یونس بھائی اور یہ والا جو ہینڈ پمپ ہے یونس بھائی نے چل رہے چلائیں کیونکہ خوشک ہو گیا زور چلا تھوڑا روٹی نہیں کھان دی ماشاءاللہ اور یہ والا جو ہینڈ پمپ ہے یونس بھائی نے جو لگوائی ہے توفہ تن حدیعتن پیش کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں یا محمد یا فاطمہ تزارہ یا علی یا حسن یا حسین یعنی کہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں توفہ تن حدیعتن نظرانتن پیش کیا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے کیونکہ یہ نہ ہی انہوں نے اپنوں کے برائے سالے سواب کیا ہے بلکہ پنجتن پاک کے حوالے سے پنجتن پاک کی خزمت میں بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پانی پلانا بہترین صدقے جاریہ ہے ماشاءاللہ سے ایک بار پھر چلا کے دکھا دیں اور پلیٹ بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پلیٹ والے بھائی نے نام لکھا ہے یا محمد یا علی یا فاطمہ تزارہ یا حسن یا حسین یہ بنتے ہیں پنجتن پاک پانچ نام ملا کر ماشاءاللہ سے چلیں گی صحیح ہے پانی پانی تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے شمان جی ہمارا بھائی رفیق لے کر آ چکا ہے اور یہ سیڑ پہ جی گائیں کی سیوہ کی جاری ہے یہ دربہ لے کر آئی ہیں آپ کی کان سے چلیں ماشاءاللہ بس پاکی رکھیں ایسی جیسے اٹھاگے رکھ دو جب یہ کھا لے گی پھر اس کے بعد دوڑا دونوں طرف سے کر کے لائے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور دودھ بھی نکالنے کا جو ٹائم ہے گائیں کا تقریباً ہو چکا ہے ایسے یہ نا ہو چکا ہے ہو نہیں آیا سلام کرن سلام کرنہ بھی آیا یہاں پہ جی چارہ کھا رہی ہے اور شیرو یہ منہ کا گھاس اس طرح چنہ کالا چنہ نہیں کھاتے یہ ایسا خاص ہے اس طرح یہ کیا طاقتور ہے چلیں ماشاءاللہ کچھر کچھر کی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے اور بھائی رفیق میرے حال سے آ گئے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں چلیں اب جگہ بناتے ہیں بھائی رفیق کی جو نا دیڑی اندر آ جائے اور پھر سمان اتارتے ہیں بھائی رفیق جو ہیں سمان لے کر آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے اب جی سمان ہاں جی سلمان کیا آل ہے کیا آیا ہے سات جاتا ہے سات جاتا ہے سات جاتا ہے سات جاتا ہے آپ بھی گھاس کٹوانے اس کو بھی ساتھ اٹھانا پڑتا ہے سمان جی اتارتے ہیں کوئی بات نہیں تو ماشاءاللہ سے میرے پیارے بہن بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری حق دار مستق جو بہن ہے جن کی شادی ہے انقریب ہی ان کا جہیز کا سمان ماشاءاللہ سے تیزی کے ساتھ آخری مرائل میں داخل ہو چکا ہے اور یہ والا جو سمان ہے محرم سے پہلے یعنی کہ تیسرا مہینہ کمپلیٹ ہونے والا ہے محرم سے پہلے شروع کیا تھا ہماری امریکہ میں ماجی رہتی ہیں ان کی طرف سے چھوٹے برطنوں کا انتظام کیا گیا تھا نجمہ آپ کی طرف سے رضائیاں تلائیوں کا انتظام ان کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا اب یہ والا جی سمان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سمان جو ہے جس کے اندر ایک عدد چھ فٹ کی پیٹی ہے ماشاءاللہ سے ساتھ میں چھوٹا نیچے والا سٹینڈ ہے جوتے رکھنے کا سیٹ اپ بھی یہاں پہ ہے اور ایک آٹے والی ٹرنک ہے اور چھوٹا سٹینڈ ہے اور تین فٹ کی پیٹی ہے جس کے اندر کپڑے دولن وغیرہ جو اپنے رکھتی ہے ضروری آز زندگی کا میک اپ کا سمان اور لم پر لم جو بھی ہوتا ہے مجھے اتنا یاد نہیں ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ویسے مجھے آتے بھی نینے نام زیادہ تر میرے خیال تین فٹ والی پیٹی میں کپڑے ہی رکھے جاتی ہیں اور وہ سرکھی پوڈر تو اور ہوتا ہے وہ باکس ہوتا ہے وہ بیٹی باکس ہوتا ہے سیف ہماری میں رکھا جاتا ہے ہاں جی ایسے ہی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ سمان ہمارا آ چکا ہے اور اب جی ہمارا جو یہ جہیز کا سمان ہے ہماری جو دلہن ہے ہماری جو بہن ہے انشاءاللہ انکریبی جو ہے وہ اپنے خیریت سے گھر کو رخصت ہو جائے گی اور جو ہمارے جو مستحق ہماری فیملی ہے ہزاروں دعائیں سمیٹھتے ہوئے ہمارے بہن بھائیوں کی جھولیوں میں انشاءاللہ یہ جائیں گے دعائیں کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ یہ اس کام میں حصہ اپنا شامل کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے یقین کریں اور میری آواز پہ آپ لبائی کہتے ہیں ماشاءاللہ سے پانی کا صدقہ ہو گیا راشن کا سسٹم وغیرہ ہو گیا کھانا کھلانا بھی تو بہت بڑا سواب ہے کھانے میں آپ اپنا حصہ شامل کرتے ہیں ہینڈ پمپ میں حصہ شامل کرتے ہیں ہماری بہنیں ہوتی ہیں یتیم بچیوں ہوتی ہیں ان کے جہیز کا انتظام آپ کرتے ہیں اپنی بہن اپنی بیٹی سمجھ کے آپ اس حصہ اپنا اس کام اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے سب بہن بھائیوں کا جس دن سے آپ بہن بھائی اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بھی مجھے دے رہے ہیں تو آپ کو سواب ملے گا نہیں بھے نہیں جہاں بھی آپ دے رہے ہیں جہاں پہ آپ کو حقدار مستق نظر آتا ہے اور ایماندار سچا بندہ نظر آتا ہے آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور آگے وہ جو ہے مستق تک پچھا دیتے ہیں جب سے لے کر اب تک اللہ پاک آپ کی نیکی اپنی بارگاہ میں قبولو منظور فرمائے رزق جان عمال آپ کے اللہ پاک صحت میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ والا جو اب سمان ہے اس کو اچھی طرح سے سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بہ خوبی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے خالد بھائی جو ہیں جب بھی ہم شادی پہ انتظام کرتے ہیں حقدار مستق بہن کی جہیز کے لیے تو ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں کوشش کرتے ہیں دن رات محنت کر کے کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کر کے جو ہے نا جہیز کے سمان کے آپ جو ہیں نا فرنیچر کا سمان جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم مجھے پیسہ بھیجتے ہیں اور میں فرنیچر لے کے کوشش کرتے ہیں ہر مرتبہ جو ہے نا اچھا سے اچھا جو فرنیچر ہے نا وہ دیا جاتا ہے حقدار مستق بہن کو کیوں کہ وجہ ایک میں بتا دیتا ہوں میں کیوں کوشش کرتا ہوں ہر دفعہ چیز جو ہے نا اچھی دی جائے زیادہ دی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری بہن کی شادی ہو سائی بھی تفیق کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میری جب بہنوں کی شادی ہوتی سگران کی جب شادی ہوتی ایک چادر میں روانہ کیا تھا اس طرح ہم تو حالات ہی کچھ اور تھے تو اللہ پاک خیر فرمائے تو جب ہماری بہن کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہم کہتے ہیں لاکھ روپے کی چیز دے دو پھر بھی جو ہے نا بیٹی کو لیے کم ہے بہن کے لیے ہماری کم ہے تو اس لیے اگر حقدار کو مستحق کو دی جائے تو اپنی بیٹی سمجھ کے بہن سمجھ کے دیتے ہیں نا کیونکہ اللہ پاک نے یہ خود بھی فرمایا ہے کہ حقدار مستحق جب نظر آئے اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ویہ تو اس میں سے حصہ نکال کے اس کی ہیلپ کی جائے تو اپنی بہن سمجھ کے اپنی بیٹی سمجھ کے ہم جو ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ما شاء اللہ سے آپ جو بہن بھائی شروع دن سے جہیز میں حصہ شامل کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے میری گفتگو پھر لمبی ہو جاتی ہے ایک تو میں رکنے میں نہیں آتا اللہ میں آپ کی زندگی رکھے بہن بھائی کی زندگی رکھے انشاءاللہ یہ دیکھیں نا اگر آپ بات بھی کرتے ہیں آپ ایسے تو نہیں بات کرتے ہیں کام کی بات کرتے ہیں کوئی فضول بات تو نہیں یہ تو بات ہے جب بھی میں نے کہ سامنے رکھی بھی ہو تو میں جو ہے نا قیمتی بات کرتا ہوں انمول توفے ٹھیک ہے انمول بات کرتا ہوں اور جو انمول بات ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سے جو ہے نا دامن میں سمیٹا جاتا ہے یہ یہ نہیں کہ بھی اس کو بکھیر دیا جائے دانے دانے تنکہ تنکہ کر دیا جائے بلکہ اس کو سمیٹ کر اپنے جو دل میں بسایا جائے اس کو دل کی گرائی میں اتارا جائے کہ اللہ بندہ یار بات کیا کر رہا ہے باقی جو ہیں تنز کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں مسلمان بہن بھائی ہیں لیکن ایک ہماری بہن ہے یا بھائی ہیں انہوں نے کہا صدیق بھائی آپ فکر کیوں کر رہے ہیں لوگوں نے تو ہمارے نبیوں کو اولیاء کرام کو نہیں بکشا ٹھیک ہے تو ہم تو گناہ گار ہیں ان کی مٹی کی خاک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ فکر نہ کریں اپنے کام سے کام رکھیں جو آپ پہ باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دے تو یہ وہ بات جو ہے میرے دل کو لگی ہے اس لیے جو ہے ہم نے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ اب نا آپ ایسا کہیں چائے بنائے بھائی رفیق جو ہیں بہت دور سے مزدوری کر کے آئے ہیں یہ دیکھیں نا یہ مزدوری ہے نا یہ ان کی حق ہے ان کے مزدوری دینی ہے چائے وہ میرا بھینوئی ہے لیکن بھی مزدوری کر کے آیا ہے تھک کے آیا ہے پانی پلاو اس کے بعد چائے پلاو ان کو شام کا ٹائم ہو گیا شام نہیں بلکہ مغرب کے جانے ہونے والے ہیں بھائی شکرت ادھر گائیں کے لیے چارہ تیار کر رہے ہیں چارہ ہی ہے نا بھائی ہے یہ جی اور بھوس ہے اور کیا بھائی کھلیا بیٹ میں کھل رہی وہ کیا کھلی کھل اچھا کھل تو بھائی شکرت یہ گائیں کے لیے چارہ بنا رہے ہیں اور دودھ بھی چونے کا ٹائم ہو گیا گئے کا تو دودھ بھائی آپ چھویں گے اور بھائی رفیق بھی آئے بھی ہیں بھائی رفیق کو ساتھ لکھا لینا کیونکہ بھائی رفیق کو تو آتا ہے نا نکالنا دودھ چلو اساں ڈال لیں گے دیکھیں آن جی دودھ نکالنا تو ہمیں رکو یاپی کو دیکھتی ہوں رکو یاپی کیا کریں مرگی چھپ چھپ کے آریا رکو یا سسٹر کے پاس آپ کیا لے کے بھائی میں کھلہ میں نے پھیکن ملہ ایم گا تو روٹی میں چھوڑ کے دازد دوں آبی یہ کوئی چھپ پہنے بھائی میں بھائی لیں بھائی طور پہا کیونکہ چوب سises نہیں ہے کریں اللہ ترکہ نور ہے تو اس کو سبا رائی میں نہیں کرتے تو کھانا وغیرہ کھانا وغیرہ بھی دیکھ کرتے ہیں ہنجی بچہ لانے والا پھر بھی نا بھائی میں پھول تھے وہ بھی نکلے ہو تھے بھائی مقبول بھی نہیں کرتے ہنجی وہ بھی پہلی تھے نامونیف تھا وہ بھی آپ کی دل لگا در ہو تھا ہنجی وہ اچھا آج پھر ادھر ہی ہے ہماری طرح زائر باتا وہ بچے آنا ہوتا پھر بچوں میں ان کا نا دل لگا رہتا ہے تو اس لئے وہ پھر ادھر ہی چلا گیا اور پریشان لگ رہے ہیں بس وہ وہاں پہ تینشن لگی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیاس ہے اللہ تعالیٰ بلکل ٹھیک کر دے گا گئے تھے ملتان چک وہ گھرک واقع ہے تو دعائی شروع کریں گے دعائی شروع کر لی ہے دعائی شروع کر لیا ہے ابھی نہیں ابھی بزاست ہے آنیا انشاءاللہ دیکھنا جیسے بھائی دعائی کھائیں گے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ پہ جانے جائیں گے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین ہے نا بس اللہ تعالیٰ پہ یقین آپ نے بنائے رکھنا پریشان نہ ہو بلکل صحیح ہو جائیں گے بھائی انشاءاللہ بھائی دکھا دو بنائے چاہے آپ اور آگ بھی اچھے طریقے سے جلگی ہے بھائی دکھا 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 Persہی پہ بھائی دکھ 찾아ا دکھاک بھائی دکھا 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 دکھاپ آپ اگر دکھا تکیس جلگیاں بھائی сним ہے بھائی دو چھ آپ کین لاکھالیاں جیسے جیسے دھوپ لگے گی نا گوئے ہیں نا گوئے ہیں نا ہاں ان کا دھوپ لگے گی نا بس بس ہے سہی ہو جائے گی بھائی شوکت نے گائیں کو چارا ڈال دیا اور بھائی شوکت اب دودھ گائیں کا نتا رہے ہیں نا نہیں چھنے میں آپ کو کچھ لی بھیتی جیسے جیسے جیسے